بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنس لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم مایکرو آرگینزم کے بارے میں بڑی تفصیل سے پڑ چکے ہیں ہم نے اپنا پیج نمبر 13 سائنس کی 5 کلاس بک کا اور 14 کور کر لیا تھا آج ہم ہیں پیج نمبر 15 پہ اور ہمارے سامنے جو ہیڈنگ ہے وہ ٹائپ آف تا مایکرو آرگینزمز ہے مایکرو آرگینزمز کی ٹائپ اب دیکھیں یہ ٹائپ تو بہت ساری ہوتی ہیں کئی قسم کے ہوتی ہیں لیکن ہم یہاں پہ جو ریڈنگ کریں گے اپنے اس چیپٹر کے اندر وہ ہمیں پانچ مین ٹائپ آف مایکرو آرگینزمز بیان کر رہا ہے there are five main ٹائپ آف مایکرو آرگینزم کہ یہ پانچ مین مین مطلب اہم اہم ٹائپ آف مایکرو آرگینزم ہیں namely جن کے نام ہیں نمبر 1 بکٹیریا نمبر 2 وائرس نمبر 3 فنجائے نمبر 4 الگ and the پروٹوزا on the نمبر 6 اب مزید آکے explain ہمیں وہ یہ کر رہا ہے کہ in this chapter we will only study about بکٹیریا کہ ہم اس چیپٹر کے اندر بکٹیریا کو پڑھیں گے فنجائی کو پڑھیں گے اور وائرس کے بارے میں پڑھیں گے یعنی پروٹوزا اور الگ کے بارے میں ہم اس چیپٹر میں ریڈنگ نہیں کریں گے سو سب سے پہلے ہم اب بکٹیریا کے بارے میں تھوڑی انفرمیشن گیدر کرتے ہیں جیسا کہ ڈائیگرام سے شو ہو رہا ہے کہ مایکرو اورگینزمز کو پانچ مینلی بڑی کلازز کے اندر define کیا ہے اور ہم نے ان میں تین کے بارے میں پڑھنا ہے سو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بکٹیریا سے بکٹیریا آر سیمپل یہ سادہ ہوتے ہیں اب سیمپل کا مطلب اس کی جو ساخت ہے جو سٹرکچر ہے جو سیل ہے وہ سیمپل ہوتا ہے بکٹیریا آر سیمپل بکٹیریا بہت سیمپل ہوتے ہیں سنگل سیلڈ مایکرو آرگینزم یہ ایک سیل پہ مبنی مایکرو آرگینزم ہوتے ہیں یعنی ون سیل ون بکٹیریا دے آر پریزنٹ آل موسٹ ایوری ویر اور یہ ہر جگہ پہ تقریبا پائے جاتے ہیں ڈائیڈز ان ایر ہوا میں ووٹر پانی میں اور سوائل اور مٹی کے اندر دے آر آلسو پریزنٹ انسائیڈ باڈی آف ہیومن اینیمل اور پلانٹس اور یہ انسانی جسم کی اندر اینیمل کے اندر اور پلانٹس کی باڈی کے اندر بھی پائے جاتے ہیں دے گرو اور ملٹیپلائے ایٹ ویری فاسٹ ریٹ یہ یہ بڑھتے ہیں یہ گرو ہوتے ہیں یہ بڑے ہوتے ہیں اور ملٹیپلائے ہوتے ہیں مطلب ایک سے دو ہو گئے دو سے چار ہو گئے چار سے آگے آٹھ ہو گئے آٹھ سے سولہ ہو گئے سولہ سے آگے تھرڈی ٹو ہو گئے تو یہ ملٹیپلائے ہوتے رہتے ہیں مطلب یہ بہت تیزی کے ساتھ گرو کرتے ہیں یو یہ لی بکٹیریاز آر فاؤنڈ ان تھری ڈیفرنٹ شیپس عام طور پر بکٹیریاز تین الگ الگ شیپس کے اندر پائے جاتے ہیں نمبر ون راڈ شیپ نمبر تو سفاریکل شیپ نمبر تھری سپارال شیپ تو بکٹیریاز سے ہمیں جو انفرمیشن ملی سیمپل سنگل سیل فاؤنڈ ایوریو لائے اے وات سویل ایون کے اے انہیون بڈی اے انہیاء پارے سنڈ تھری ڈیفرین شیپس بکٹیریاز روڈ شیپ سفاریکل شیپ و سپارال شیپ نیکسٹ پیج نمبر ہے سکسٹین اوپن کرتے ہیں سکسٹین پہ ہمیں پیج نمبر سکسٹین پہ اب ہم سیکنڈ ٹائپ آف مایکرو آرگینزم فنجائی کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو خراب روٹی ہوتی ہے اس کے اوپر ہم نے دیکھا ہوگا وہ جو گرین گرین سا جمع ہو جاتا ہے یا گرینش گرینش سی ہو جاتی ہے تو دے آر کال فنجائی ان کو ہم فنجائی کہتے ہیں ویچار پلانٹ لائک آرگینزم اور یہ جو آرگینزم ہے یہ لائک پلانٹ ہوتے ہیں اگزیکٹلی پلانٹ وہ نہیں کہہ رہا اگزیکٹلی پلانٹ نہیں ہوتے لیکن لائک پلانٹ ہوتے ہیں دے کین بھی یونی سیولر یہ سنگل سیل ہوتے ہیں جیسا کہ ابھی ہم نے بیکٹیریا کے اندر پڑا اور ملٹی سیولر اس کے علاوہ یہ ملٹی سیولر بھی ہوتے ہیں کہ ایک سے زیادہ سیل بھی ان کے اندر پائے جاتے ہیں اب آگے اگزیمپل سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو ییسٹ ہے اور یونی سیولر فنجائی ویر ایز دا میشروانز آر دا ملٹی سیولر فنجائی اب جو ییسٹ ہے یہ ہے سنگل سیل اور میشروانز جو ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں ملٹی سیولر سیل سنس فنجائی یہاں تک کہ جو فنجائی ہے وہ نہیں بنا سکتی ہے اپنی خوراک خود سے اب دیکھیں اگر وہ پلانٹ ہوتا تو وہ خود سے خوراک بنا لیتا اور پلانٹ کی یہی تو خوبی ہوتی ہے کہ وہ خود خوراک تیار کرتی ہیں لیکن یہ لائک پلانٹ ضرور ہوتے ہیں بٹی یہ پلانٹ نہیں ہوتے یہ اپنی خوراک نہیں بنا سکتے اور جو ویسٹ ہوتا ہے جو خراب ہوتا ہے جو سٹیل برڈ ہوتی ہے جو ڈیڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں جو ڈیڈ پلانٹس ہوتے ہیں یہ ان پہ فیڈ کرتے ہیں ڈیڈ پلانٹس ہو گئے اینیملز ہو گئے اور ان کو کہا جاتا ہے سپریفیٹ سم فنجائی اور آلسو پیراسائٹ اب جو سپریفیٹ ہیں وہ یہ ہوتے ہیں ان دونوں میں فرق یہ ہے ہمیں ایم سی کیوز میں یا چھوٹی چھوٹی میں یہ کلیر ہونا چاہیے سپریفیٹ ہوتے ہیں مردہ جانور کے اوپر مردہ باڈی کے اوپر ڈیڈ سیل کے اندر یا کوئی ڈیڈ پارٹیکل ہوتا ہے اس کے اوپر ڈیڈ جو چیز ہوتی ہے اس کے اوپر یہ گروہ کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سپریفیٹ اور جو پیراسائٹ ہوتے ہیں یہ جو کوئی لائیو سیل ہوتا ہے یا کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی لیونگ تینگ ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کے انسائٹ دا باڈی یا اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے اپنی خوراک پوری کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو پیراسائٹ کہتے ہیں یہ ہوئے گا کہ کسی جاندار کے ساتھ کسی زندہ جاندار کے ساتھ رہ کر خوراک حاصل کرنے والے جاندار پیراسائٹ کہلائیں گے اور کسی مردہ چیز یا جاندار کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی خوراک کو پورے کرنے والے سپروفیٹس کہلائیں گے مایکرو آرگیانزم کی جو تیسری قسم ہے وائرسز یہ بہت اہم ہے اسے ہم پڑھتے ہیں اچھا یہ ہمارا ایک جنرل نالج کا question بھی آج ہمارا کلیر ہو گیا کہ سب سے چھوٹا مایکرو آرگیانزم کیا ہوتا ہے تو آنسر ہمارا ہے وائرسز یہ اتنے کوئی چھوٹے ہوتے ہیں کہ یہ جو نارمل مایکروسکوپ ہوتی ہے یہ اس کے سریعے ذریعے بھی نہیں دیکھے جا سکتے ہیں کہ وائرسز کو دیکھنے کے لیے سائنٹسٹ یوز اینڈ ایلیکٹرون مایکروسکوپ اور وائرسز کو دیکھنے کے لیے جو سائنستان ہوتے ہیں وہ ایک الیکٹرون مایکروسکوپ دیکھتے ہیں جو کہ 200,000 ٹائمز کسی چیز کو مگنیفائے کر دیتی ہے یہ الیکٹرون مایکروسکوپ وائرسز آر یویلی رگارڈیڈ آر نون لیونگ کے وائرسز جو ہوتے ہیں یہ عام طور پر نون لیونگ ہوتے ہیں جیسے ابھی ہم نے تھوڑا سا اوپر پڑا کہ جو فنجائی ہے یہ نارملی لائک پلانٹ اورگینزمز ہوتے ہیں لیکن وہ ایکچولی پلانٹ نہیں ہوتے ہیں تو یہاں پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وائرسز آر یویلی رگارڈن آر نون لیونگ کہ یہ نون لیونگ ہوتے ہیں اب اس نون لیونگ کی ایکسپلینیشن ہمارے سامنے یوں کرتا ہے however as soon as a virus enter a cell تاہم جب کوئی وائرس کسی سیل میں کسی ہومن باڈی کے سیل میں یا کسی اینیمل باڈی کے سیل میں یا کسی پلانٹ باڈی کے سیل میں انٹر ہو جاتا ہے تو جس میں وہ انٹر ہوتا ہے جس کے پاس وہ جاتا ہے وائرس سیل تو اسے کہیں گے ہم ہوسٹ سیل اسے ہم بولیں گے ہوسٹ سیل یعنی جس کے پاس وائرس جس سیل کے اندر چلا گیا وہ سیل کہلائے گا ہوسٹ سیل of a living organism یعنی اس زندہ جاندار کے جسم میں کسی سیل کے اندر جب کوئی وائرس چلا جاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں ہوسٹ سیل it starts using the energy اور یہ شروع کر دیتا ہے اس سے انرجی لینا of the host cell to reproduce کہ اپنے آپ کو reproduce کرنے کے لیے اپنے آپ کو multiply کرنے کے لیے اپنے آپ کو اور مزید وائرس generate کرنے کے لیے یہ اس سیل سے انرجی لینا شروع کر دیتا ہے the virus grow in numbers اور یہ کافی تعداد میں بڑھتے ہیں and when the number reaches thousands اور جب یہ یہ جو تعداد ہے یہ ہزاروں پہ چلی جاتی ہے it results اس کا نتیجہ یہ بنتا ہے in the death of the host cell کہ وہ جو host cell تھا جس کے اندر کوئی وائرس چلا جاتا ہے وہ اپنی انرجی جب اس سے نہیں مل پاتی ہے zero ہو جاتی ہے وہ خود کو زندہ نہیں رکھ پاتا ہے تو وہ death ہو جاتی اس کی host cell کی as the virus enters into the other cell اور پھر وائرس کسی دوسرے cell میں چلے جاتے ہیں یعنی move ہو جاتے ہیں the person becomes sick اور اس سے جو جاندار ہوتا ہے جو شخص ہوتا ہے جو جس کے اندر وہ host cell میں وہ گئے ہوتے ہیں وائرس وہ بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے viruses are associated with many diseases اور یہ جو وائرس ہیں یہ جڑے ہوئے ہیں یہ ان کا تعلق بہت ساری بیماریوں کے ساتھ ہے اب next page کے اوپر جو page number 17 ہے اس page پہ ہمیں کچھ shapes دیکھنے کو ملیں گی corona virus کی and dino virus کی influenza virus کی اور tobacco virus کی so آج کا ہمارا جو topic ہے وہ types of microorganisms related ہے اب انشاءاللہ next video کے اندر ہم chapter number 17 میں کچھ disease کچھ common disease کے بارے میں read کریں گے تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ